بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جعفر حسین صاحب جو اسپورٹس انیلسٹ ہیں ان سے بھی آج بات کریں گے تھوڑی سی بات ہم کل نے پاکستان میں ہونے والے اور خاص کر کراچی میں جو ہے اس وقت کراٹے کا روجان جو ہے بہت زیادہ تیزی سے بڑھتا دکھائی دے رہا ہے اسی حوالے سے کراچی میں ٹرم ورلڈ میں جو ہے آل کراچی کراٹے چیمپنشپ منقض ہوئی اور جہاں پر دو سو سے زائد جو ہے نوجوان کھلاریوں نے جو ہے اس ٹورنمنٹ میں ش شرکت کیا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو کیڈٹ کے پندرہ سال تک کے بچے تھے وہ اس ٹورنمنٹ میں شرکت کر رہے تھے تو اسی حوالے سے ہم نے ایک چھوٹا سا پیکج تیار کیا ہے ہم آپ کو وہ پیکج پہلے دکھاتے ہیں یہاں بالکل میں اس وقت موجود ہوں درم ورلڈ پر اور یہاں پر جو ہے آل کراچی کراٹے چیمپنشپ ملکت کی جا رہی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو سو سے زائد بوائز اینڈ گلز کے کھلاری اس ٹورنمنٹ میں شرکت کر رہے ہیں تو ہم آپ کی ملاقات جو ہے کھلاریوں سے بھی کرائیں گے اور اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے ان سے بات بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو منتظمین ہیں اس ٹورنمنٹ کے ان سے بھی بات کریں گے اور مختلف جو لوگ اس ٹورنمنٹ میں شرکت کر رہے ہیں یہاں پر مہمان گرامی ان سے بھی بھی آپ کی بات کرائیں گے اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے اور کتنا خوش آئیں دے یہ ٹورنمنٹ یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے مقابلے جو کراچی کے اندر بہت کم منقض ہوتے ہیں خاص کر ہم دیکھت بڑا خوشائن قرار دیا جا رہا ہے ہم فائٹ کھیل کے ان کا نام بنا سکتے ہیں یہ بہت اچھا ہے کہ کاراتے والے اسیسیشن نے ہم لوگ کو بلایا ہے ہاں پہ ہم لوگ کو پاٹیسپٹ کرنے کا موقع دیا ہے اور کاراتے کے بچوں کو موقع دیا میرا ہمیشہ سے خوف تھا کہ میں کاراتے میں حصل ہوں اور ہمیشہ جو ہے ٹاپ آؤں اور جو ہے اپنا کھیل جار رکھوں اس کی وجہ سے میرے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس بھی آیا ہے میری لائف بہت زیادہ مینٹین ہوئی ہے میں اپنے آپ کو بہت سیف فیل کرتی ہوں کاراتے کرنے سے اور ہمیں ہمائے سر اور ٹیچرز بہت پریکٹس کروا آتے ہیں اور بہت ہی اچھے اچھی بہت چیز ہے جس سے ہم لوگ سامنے آلوں سے لڑ پائیں یا اگر ہم پہ کوئی سامنے آلوں اٹیک کرے تو ہم ان سے لڑ پائیں بہت ہی سب بہت ہم لوگ سیف فیل کرتے کہ ہم لوگ لڑ سکتے ہیں کسی کراچی کی تاریخ میں کراٹے کا سب سے اچھا ایونٹ انشاءاللہ اس کو بنائیں گے ابھی ہم نے بچوں کا ویٹس اور اپنے ڈراؤزنگ ہوگا رہا کر لی ہے بس آپ سے کچھ نمے بعد ہماری بچوں کی ایونٹ انڈیویزول کا تھا پھر اس کے بعد کومیتے سٹارٹ ہوگا آپ لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے یہاں پہ جو بچوں کا ینگ ٹیلنٹ ہے کئیڈٹ آپ کو میں بتا دوں کسی بھی ملک میں جب ہم ٹیم بناتے ہیں تو وہ کئیڈٹ سے یا سکول سے شروع کرتے ہیں بچوں کو اور وہ کئیڈٹ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پہ آگے بچہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ نیشنل انٹرنیشنل لیول میں پاکستان کا نام نوشن کرے گا یہ ایونٹس کا تعلق ہے اور بچوں سے ریلیٹڈ کراٹی کی ایکسیویشن ہو رہے ہیں تو ڈریم ورڈ ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے سپورٹس کو سپورٹ ایکٹیویٹیز کو اور نیو جنریشن کو خاص طور پہ ہماری رکھیشن ایکٹیویٹیز ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیو جنریشن آرہی ہے وہ ایک اچھے ذہن و نشون امار کیسے ان کی گروہت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک ہم ہمارا تاب ان کا ساتھ ہے ماشاءاللہ اکیڈمیز جتنی ہماری کام کر رہی ہیں وہ بہت اچھی کام کر رہی ہیں اور یہ ففٹین ایئرز تک کے بچوں کی اور ٹورنمنٹس کے جو ہو رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ ارگنائز ہوتے بھی رہیں گے مگر میری ایک اپنی ایک سجیشن ہے کہ یہ اگر ہم لوگ اسکولز کے لیول پہ لے کے آئیں تو کیونکہ فرم دی بیگنگ وہ چیز رہتی ہے اور اسکولز اس میں اکیڈمیز کو اور اس طرح ہماری ارگنائزیشن کو ساتھ رکھیں تو انہیں ایک سپورٹ بھی مل جاتی ہے ایک اچھا پلیٹ فارم بھی ملتا ہے اور یہ بچوں کی سب سے اچھی بات ہے کہ ان کی گروہ ایک بہت اچھی منٹلی اور فیزیکلی گروہ ہوگی جو ان کے اپنے آگے کی کیریئر میں سپورٹ انشاء کرے گی اور انشاءاللہ دریم ورڈ ہمیشہ ہر سپورٹس کو ایکٹیوٹی کو سپورٹ کرتا اور کرتا بھی رہے گا ٹیکیج آپ نے دیکھا ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر لیا ہے پیٹرن چیف ہے سندھ کیک باکسنگ ایسیویشن کے خورم شاہ صاحب نے ان سے بات کرتے ہیں اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے یہ وہاں پر موجود تھے خورم شاہ صاحب کیا کہیں گے کل بڑا زبدست ٹورنمنٹ منعکت کیا گیا کراٹے کا ڈریم ورڈ کے اندر ہے تو کیسا دیکھا آپ نے اس ٹورنمنٹ کو جی جی ماشاءاللہ مہین راپیرے کا آپ یہ بتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کہتے ہیں بلکل آپ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تھوڑی سی مشکلات دیکھ رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر جب تک جعفر صاحب سے ہم بات کرتے ہیں اسے کراٹے چیمپنشپ کے حوالے سے جعفر صاحب کیا کہیں گے کل بڑا زبدست ٹورنمنٹ منعکت ہوا دوستوں سے زائد بوائز اینڈ گرلز نوجوان کیڈکٹ کھلاڑی جو ہے پندرہ سال تک کہ انہوں نے اس ٹورنمنٹ میں شرکت کی تو کیسا دیکھ رہے تھے کل کی ٹورنمنٹ بچوں کو تو خواہش ہوتی ہے اور بچوں کا پسندیدہ کھیل ہے جوڑو کراٹے یہ ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم خود بھی جب ہم چھوٹے تھے تو جوڑو کراٹے کی باتیں ہی کیا کرتے تھے گھر ہو یا اسکول ہو یا کہیں بھی ہو تو ایک بڑا بہترین ایونٹ کے نقاط کیا گیا جس میں میرے خیال میں اچھے خاص سے تین سو چار سو بچوں نے شرکت کی اور وہ بچے جن کے کل امتحان شروع ہونے والے تھے یعنی کہ آج سے امتحان شروع ہونے والے تھے تو ایک تھوڑا سا منیجمنٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب امتحان کے سیزن شروع ہو رہا ہو تو اتنا بڑا ایونٹ ایسے موقع پر کرانا تھوڑا نقصان دے بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کے پڑھائی کا حرج ہو سکتا ہے لیکن ایونٹ بہت شاندار تھا جیسا بھی ہوا اور بہترین ہوا اس میں کٹیگریز بڑی اچھی رکھی گئی تھیں اچھا اس میں ہم نے دیکھا جعفر صاحب ہے کہ جو گلز کے لیے کٹیگریز رکھی گئی تھی وہ مائنس ٹوئنٹی فائیب سے ٹوٹی فائیب تک اس وقت ٹیلی فون آئین پہ ہمیں جوائنٹ کر لیا ہے دوبارہ خورم شاہ صاحب نے شاہ صاحب ہے کیا کہیں گے کل کے ایونٹ کے حوالے سے مہین بھائی کل کا ایونٹ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور ہیل دی انوارمنٹ میں ہوا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بچوں کی نشون امار کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اس طرح کے ایونٹس اور ہوتے بھی رہنے جاہیے اور اسکولنگ سسٹم تو بات یہ کہ جب انسان ذہنی طور پہ اور فیزیکلی پیٹ ہوگا تب ہی اس کا جہان پر ایکٹیوٹیز پڑھائی پہ بھی جائے گا اور یہ بچے ماشاءاللہ پورے سالوں سے ہمارے پاس انرول ہوئے ہیں اور پورے کراچی پہ ٹیم میں آئین تھی مختلف جنہیں ہم نے پارٹسپیٹ کروایا تھا اور بالخصوص ڈریم ورڈ ہمیشہ پورے پاکستان کے لیے اور کراچی والوں کے لیے اسپیشلی چاہتا ہے کہ یہاں کے جو بچے ہیں نیو جنریشن ہیں ان کے لیے میکسیمم سور پہ اچھی فیسلیٹیز ایکٹیوٹیز پرام کی جائیں ہیلزی ایکٹیوٹیز تاکہ وہ ملکہ ایک بہتر اچھا ایسٹ بنے اچھا شاہ صاحب ہے جعفر حسین صاحب ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں ان کا کہنا تھا کہ ابھی جب ہم ان سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ امتحانات بچوں کے اس وقت مختلف اسکولز میں جاری ہیں تو کوئی ایک ڈیسائٹ کلینڈر ایلیا ایسا ہو بچوں کے لیے کہ جو باقعدد بنے ہیں اگر ایسے ٹورنمنٹ منعقید ہوں تو اس دران بچوں کے امتحانات نہ ہو تو ایسا آپ لوگ کوئی پلٹ فارم ہے اس قسم کے بنا رہے ہیں بلکل مہین بھائی میں جعفر بھائی کی اس بات سے بلکل ایگری کرتا ہوں لیکن میں آپ کو ساتھ یہ ضرور بتاؤں کہ یہ بچے پہلے سے ہی پریکٹس میں تھے سارے اور اورگنائز جو ہے آپ کو پتا ہے کہ آج جب سے کووٹ کے بات سے تو ویسے ہی سارے ہر جگہ بلوگ ہی تھے سکول ایکٹیوٹیز بھی ایون اس طرح کی صحیح نہیں ہو رہی تھی پڑھائی دی تو ان بچوں کی جب تک ہیلتی گروت اسی لیے یہ پروگرام ہم نے ایک ڈرین ورلڈ کے لیے سپیشلی ڈرین ورلڈ نے اور اورگنائز کیا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ ان بچوں کو بلا کے ان کی فیملیز بھی آئی ہیں سب کی ساتھ اور ماشاءاللہ جہاں تک ایک چار پاکسوں کا کراؤڈ جمع ہوا ہے پیرنٹس اور باقی اس کے علاوہ دیگر کافی لوگ آئیں یہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نمبر جن میں بچے اور ان کے پیرنٹس وغیرہ شامل ہو کے آئیں تو یہ ایک ہیلتی چیز ہی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ پڑھائی کے لیے تو سب سے پہلے تو منٹلی اور فیزیکلی بندہ سٹرونگ ہوگا تو پڑھائی پہ دیان دے گا اچھا کل کے ٹورنیمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جس قسم کے بچے ایکٹیو نظر آ رہے تھے کراٹے کے لیے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بائیز اور گرلز دونہ ہی کیڈیٹ بچے وہاں پر موجود تھے بڑا اچھا ہندہ پرفارم بھی کر رہے تھے مختلف نامات بھی ان کو ملتے ہوئے دکھائی دی ان کی پرفارمس پر تو سمجھتے ہیں جہاں پر آپ لوگ پرائیوٹ سیکٹر کام کر رہے ہیں وہاں پر سندھ سپورٹ سپورٹ اپنا کردار ادا نہیں کر رہا سندھ اولمپک اپنا کردار ادا نہیں کر رہا تو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہمارے لیے ایک لمحے فکریہ ہے مہین بھائی اصل میں بات آپ کی بلکل صحیح کہ جب اگر حکومت کسی چیز میں اپنا انٹریس ظاہر کرتی ہے تو دیفنیٹلی یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ سکولنگ سسٹم کا بھی دیان رکھا جائے سالانہ امتیانات کے اوپر بچوں کی گروت کے اوپر بچوں کی فیزیکلی ایکٹیویٹی ہیلتھ کے اوپر اب یہ تو پرسنلی ایکیڈمیز کر رہی ہیں ہماری جیسی ایسوسیشنز کر رہی ہیں جیسے پرائیویٹ ادارے آ کے سپورٹ کر رہے ہیں لیکن اگر حکومت یہ چیزیں کرے تو یہ بلا شبہ اور بہتر زیادہ طریقے سے ہو سکتا ہے لیکن حکومت کرے تو ہم ان کے ساتھ بھی اسی طرح شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہو کے ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ کہ ہمیں یہ کراچی یا ہماری نیو جنریشنز کو کہیں سے ایسی سپورٹ نہیں ہوتی ایون آپ دیکھیں ایکیڈمیز کچھ اپنے طور پر کر رہی ہیں یہ پرام دی بیگننگ اسکولنگ سے شروع ہونا چاہیے کہ حکومتیں چاہیں کہ اسکول سے ہی بچوں کی اس طرح کی ٹریننگ ہلڈی ایکٹیوٹیز انہیں جو ہے نا کرانے چاہیے کہ وہ ایکیڈمیز وہاں پر کھلوائیں اسکول کے اندر بھی یہ چیزیں فرام کرنی چاہیے اچھا اسکولوں کی بات کر رہے ہیں شاہ صاحب ہے تو ہم نے بھی کافی پرغام میں ذکر کیا ہے کہ اسکولوں کے اندر ایک باقعدہ طور پر ایک سالانہ اسپورٹ ڈے منایا جاتا اس کے بات ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ اسکول کے اندر جو پراپر ہے اسپورٹس کی کلاس ہوتی ہے اسے پراپر طور پر باقعدہ طور پر آغاز کیا جائے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بالکل ختم ہو چکی ہے دوسری طرح ہم دیکھیں تو مختلف جو اسکولز ہیں وہ اسی اور ایک سو بیس گز پر مشتمل ہیں تو اسکولوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اسپورٹس کے لئے جی بالکل مہم بے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور میں خود یہی چاہتا ہوں میری اپنی بڑی دلی خواہش ہے کہ ہمارے جہاں بچے پڑھنے جاتے ہیں انہیں وہاں ہی یہ ساری ایکٹیوٹیز اور فیسلیٹیز ملیں تاکہ ان کو شروع سے ایک اچھا ہیلڈی اور فیزیکلی انوائرمنٹ ملے جسے ان کی مینٹلی گروہ جب تک مینٹلی گروہ پروپر نہیں ہوگی ایک بچہ کہیں نہ وہ کسی تعلیم میں جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی اور شعبے میں ٹیکنیکلی کسی جگہ پہ جا کے اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے خورم شاہ صاحب ہے جعفر حسین صاحب جو ہے آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہ رہے ہیں جعفر بھئی کیا کہیں گے نہیں بلکل بہت اچھا خورم صاحب ایونٹ ہوا لیکن یہ مجھے بتائے کہ یہ ڈریم ورڈ کا اپنے وینیو چنا حالانکہ شہر میں بھی ہو سکتے تھے کیونکہ جتنے کلپس جتنے بچے وہاں پہ گئے ہیں ان کی بسوں میں لے کے جانا پڑا ہے کلپس کو اور ان کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور بچوں چھوٹے بچوں کو لے جانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے تو کوئی خاص بات تھی ڈریم ورڈ میں رکھنے کا مقصر جاپر بھائی شاید ابھی میں نے کچھ در پہلے یہ بات کی کہ ڈریم ورڈ سپورٹ کر رہا ہے تو میں آپ کو اس بات کو تھوڑا اور کلیرلی وضاعت آپ کی وجہ سے کر دیتا ہوں ورنہ مجھے اس کو اتنا اناؤنسمنٹ نہیں کرنا اچھا لگتا ہمیں کہ ہم کیونکہ ہمارے ملک کا بچے ہمارے شہر کے بچے ہمارا اپنا فرمائے ہیں لیکن ایکچولی ڈریم ورڈ نے اس کو پھلی سپونسرڈ کیا یہ سارے جتنے ایکسنسز ہوئے ہیں ایون جائے وہاں کھانا ان کا کنوینس ایوریتنگ پروفیز شیلز گفت ساری چیز ہیں ڈریم ورڈ نے کی ہیں اور میں خود ایکچولی ڈریم ورڈ کا ہیڈ آف کسٹمر سروریسز اور کلیبریشن بھی ہوں جس طرح میں بشیبان کا تو ہوں اللہ تعالی نے مجھے چند اور کافی جگہ احزازہ سے نواز آب آئے تو میں اس میں سے ایک ہیڈ آف کسٹمر سروریسز اور کلیبریشنز ڈریم ورڈ ریزورٹ کا بھی ہوں تو اس لیے لیکن میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہم پرسنلی یا اپنے آپ اپنے آپ کو پاکستانی مانتے ہوئے شہری بن اپنے آپ کو ہم مانتے ہیں اور بہت فقر کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں تو ہم اپنے ملک کے لیے تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری حکومتیں ہم اگر اس طرح اس سپورٹ ساتھ کریں تو یہ اور بہت اچھے طریقے سے آرگنائز ہو سکتی ہیں بہت اچھے طریقے سے آرگنائز ہو سکتی ہے خورم شاہ صاحب بہت بہت شکریہ وینس سپورٹس میں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ جعفر صاحب کیا کہیں گے جس طرح ذکر رہے ہیں خاص کر خورم شاہ صاحب ایڈیوکیشن کے حوالے سے بڑا اچھا بات کرتے دکھائی دے رہے تھے کہ بچوں کو منٹری طور پر اگر ایڈیوکیشن ان کے ساتھ سپورٹس کی طرف ایکٹیف کیا جائے تو سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا دیکھیں تمام سکول میں ایک پیریڈ تو ہوتا ہے سپورٹس کا اور چھوٹا سکول ہو چاہے بڑا سکول ہو چاہے ایک کمرے کا سکول ہو چاہے چار کمرے کا سکول ہو ایک سپورٹس پیریڈ آپ کا جو ہے نا وہ ویکلی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ بڑے سکولوں میں بڑے کالوجیز میں جو سالانہ ایونٹس کرواتے ہیں سالانہ کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ گیٹ ٹو گیدر کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے سکول ہیں جو کہ ہم خود جا کے کبریج کر چکے ہیں وہاں پہ ان کا سالہ سالی سپورٹس رہتا ہے وہ ہر دو مہینے بعد ہر مہینے بعد جو ہے نا وہ ایک ایونٹس کرواتے ہیں اپنے کھلانیوں کے درمیان میں اپنے بچوں کے سکول اور آپس میں کلاسس کا جو ہے نا وہ مقابلے کرواتے ہیں تو یہ ایک اچھا عمل ہے کیونکہ اسپورٹس ہیلڈی ایکٹیویٹی اور ہیلڈی ایکٹیویٹی سے مائنڈ فریش ہوتا ہے جب مائنڈ فریش ہوتا ہے تو بچے کا دھیان زیادہ پڑھائی میں بھی لگتا ہے پڑھائی اور دھیان کی بات کر رہے ہیں تو جس طرح آپ اسپورٹ ڈے کی حوالے اسپورٹس کلاسس کی بات کر رہے ہیں تو سمجھتے ہیں جیسے ہمارے لیجنڈ جو پلیئرز ہوتے ہیں چاہے وہ بیڈمنٹن کے ہو ٹینیس کے ہو کرکٹ کے ہو ہو ہاکی کے ہو تو وہ جب یہ سپورٹس کے پریئیڈ ہو رہے تو خاص کر وہ ایک دو دفعہ اپنے جو ہے دو چار لیکچر آ کر ان بچوں کو دے دے تو وہ بچے اور زیادہ خوش ہو جائیں بہت پیاری بات کیا آپ نے شہزارہ اس طرح کہ اگر یہ جو ہمارے لیجنڈز ہیں یہ آج ہیں اور مختلف اسکولوں میں اگر کانسلنگ ہی کر لیں بجائے کہ آپ کوچنگ چھوڑے کوچنگ چلیں لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے لمبا اس کو جو ہے دکھانا پڑتا ہے لیکن صرف کانسلنگ ہی کر لیں اس طرح کے پیریڈ میں آکے صرف لیکچری دے دیں میرے خیال میں بہت فرق پڑے گا یہ سپورٹ جو اولمپیانز ہیں کرکٹر تو آپ کو پتہ ہے پورا ملک ہے کرکٹ کی طرف دوڑ رہے لیکن باقی جتنے آپ نے سپورٹس کی نام لیے اس میں ہاکی خاص طور پہ ہے ہاکی میں جو ہے اگر آپ نے چڑھانا ہے آپ نے اٹھانا ہے تو آپ کے اولمپیانز کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی سکول کالوجز میں جا کے آپ کو کانسلنگ کرنی پڑے گی بتانا پڑے گا بچوں کو سکھانا پڑے گا تو یہ چیز جو ہے نا بہت اچھی بات ہے آپ کی اور اس میں ہونا چاہیے کہ ہمارے اور مختلف اسکولوں کو بھی ان کو بھی دعوت نامیں بھیجنے چاہیے ان کو بھی یہ کام کرنا چاہیے کہ ہمارے سحیل عباس ہیں ہمارے ناصر علی ہیں ہمارے حیدر حسین ہیں ہمارے وہ اولمپیانز ہیں ہنیفان ہیں وہ بڑے بڑے نام ہیں کراچی میں کچھ چھوٹے نام ہیں بہت اولمپیانز ہیں کراچی میں ہاکی کے موجود ہیں اگر وہ کچھ ٹائم اسکولوں کے لیے نکال لیں تو شاید ہماری ہاکی بھی تھوڑی بہتر ہوتی دکھائی دیں اس وقت بریک کلک آ جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں اور کوشش کریں گے کیونکہ ہاکی کے حوالے سے بھی بات کریں کیونکہ اس وقت ہماری قومی ہاکی ٹیم جو فائیوے سائٹ جو سوزلینڈ جاری ہے اس کا باقادہ طور پر آج دس رکنی ٹیم کا اعلان ہو گیا تو وقفے کے بعد آتے ہیں تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے وقفے سے پہلے جس طرح میں ذکر کر رہا تھا کہ قومی ہاکی ٹیم کے جو فائیوے سائٹ ٹورنیمنٹ سوزلینڈ میں کھیلے جانا چار جن سے اس کے لیے جو ہے دس رکنی ٹیم کا اعلان ہو گیا ہے تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اولمپیان ناصر علی صاحب ناصر علی صاحب ہے وینس سپورٹس میں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ کیسا دیکھتے ہیں اس دس رکنی ٹیم کو ناصر صاحب یہ جو ٹیم ابھی جو سیلیکٹ ہوئی ہے جو کہ فائیوے سائٹ کے لیے آپ کو بتائیں کہ ان کا کیمپ جو ہے یہ روزوں سے پہلے لگا تھا یہ ہے کہ سال ان کے فائنل سیلیکشن ہوئی ہے اس سے پہلے شورٹ لیسٹ کیے گئے سے لڑتے کیونکہ یہ کوئی قریباً پچیس لڑکوں پہ آس کیمپ تھا اس کے پاس ففتین لڑکے شورٹ لیسٹ ہوئے اور اب تل جو ہے وہ تس لڑکوں کو جو ہے نا ٹیم سپریٹ کی گئی ہے اور یہ ٹیکنگ میں جون کو انشاءاللہ تعالی آئیے جائیں گے سوچ در لینڈ اور وہاں پا یہ ٹورنمنٹ سیلیں گے فائیوے سائٹ کا اور لڑکے جو ہیں ماشاءاللہ سافی اپنے آپ کو تو ظاہر کر رہے تھے کہ بہت زیادہ فیٹ ہے ماشاءاللہ لیکن دیکھیں یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے فائیوے سائٹ کا جو کہ آنے آلے ٹائم میں امان میں آپ کو بتائے کہ فائیوے سائٹ کا ورڈ کب بھی ہو رہے ہیں اور یہ ہے کہ ہماری بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں جو بھی پیسٹ آویلیبل بلوٹ تھی یعنی کے لڑکوں کی اس کو ہم نے سلٹ کیا جو کہ ہماری جو سلبرہ سے منظور جونئر جیئرمنٹ سیکنڈ کمیٹی اور بات ہی ہم پانچ کے پانچ جو سلیکٹر سے ان کی بلکل مشترکہ مشاورت سے یہ ٹیم سلیکٹ کر گئی ہے اور لازمی بات ہے کہ اس میں مینجر اور کوچ کی بھی رسامن بھی اچھا کوچ کی بات ہو رہی ہے ناصر صاحب تو ہیٹ کوچ ریحان بٹ نے کافی محنت کی ہے اس کیمپ کے اندر سمجھتے ہیں کہ کچھ پرفومنس کے بیس پہ ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس سے کچھ ٹرنیمنٹ میں انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو نہ تو بھی پریکٹک آرنر ہوتا ہے نہ کوئی اس کی آؤٹسائیڈ ہوتی ہے نہ کوئی سائیڈ لائن ہوتی ہے تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ٹیم جاری ہے یہ بہت اچھا رزال دے گیا آپ کو بیسٹ جو پروبیبل سے وہ سلیکٹ کیے گئے ہیں اور یہ ہے کہ اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت خوشائند بات ہے کہ بڑے عرصے کے بعد سن کی جو ماشاءاللہ طرف سے کراچی کے ایک لڑکا جو کہ پہلے سینئر ٹیم میں تھا اس کے بعد پھر جونئر کیم میں بھی تھا اس میں یہ سلیکٹ ہوا ہے برگل ہم نے اس کے لیے ناصر علی صاحب ہے کافی آوازیں اپنے پہغام میں اٹھائی اور اب وہ قومی ٹیم کا حصہ ہے اس وقت فائیوے سائٹ کا تو یقیناً کراچی کے پہلے بہت عرصے کے بعد کوئی پلائر نکل کر سامنے آیا ہے تو یہ بھی ایک خوشائند چیز ہے جی جی بلکل اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ جتنے بھی پریویس چیز سینئر ٹیم ہو چاہے جونئر ٹیم ہو ان کا اگر ریکٹ اٹھا کر دیکھیں گے تو جب تک ان کے لڑکے پاکستان ٹیم میں رہے ہیں اسپیشلی کراچی کے تو پاکستان نے بہت سی فتوحات حاصل کی ہیں امید ہے کہ یہ لڑکا بھی جو جا رہا ہے ما شاء اللہ انشاء اللہ ان کی فتوحات میں اہم کردارت آنگ رہے گا اچھا ناصر صاحب ہے جو ہمارے پاس یہاں پر ٹرائلز ہو رہے تھے اور اس کے بعد جو شیلیکشن کے بعد جو کیمپ لگا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فائیوے سائٹ کے رول ہوتے ہیں اس کے مطابق جو یہ فارم چاروں طرف لگے ہوئے ہوتے ہیں کیا اس کیمپ کے اندر بھی فارم لگے ہوئے تھے جہاں پر یہ کیمپ جاری تھا یا تخت کے چاروں طرف لگے ہوئے تھے نہیں 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 بالکل جو ایک رولیشن ہوتے ہیں فائیوے سائٹ کے وہ کمپلیٹ انہوں نے فلپل کی ہیں اور اس میں سے لڑکوں نے جو یعنی کہ ایک سائٹ لائن پر جو ایک دیوار کی بلی دیوار تو نہیں آپ کہہ سکتے اس کو یعنی کہ لگتی کے پورے باؤنڈری لگائی ہوتی ہے اس کو آپ اس کے اوپر ہٹ مار کے جہاں مزی بال بھوک کر سکتے ہیں ڈائریکشن دے سکتے ہیں تو وہ تمام چیزیں کل ہمیں دیکھنے میں بہت انجائے کیا ہماری پوری سریکشن کمیٹی نے اور لوگوں نے بھی وہاں بڑا اپیشیٹ کیا تو انشاء اللہ تعالی یہ دیکھیں گے آپ کے یہ بہت اچھا پرفارم کریں بہت اچھا پرفارم کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ناصر علی صاحب ہے جعفر حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں فائیوے سائٹ ہاکی کے حوالے سے سر کیا کہیں گے دستہ جو ہے اب دو جون کو روانہ ہوگا چار سے میچے سے سٹارڈ ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس ٹیم سے کوئی بہتری کی امیدیں جا جی جی بالکل امید تو ہے اور امید پہ دنیا قائم ہے اور پاکستان سے امیدیں ہی لگا کے رکھی ہیں ہم نے پاکستان ہاکی ٹیم سے جتنی امیدیں لگاتے ہیں اتنے ہمیں نقصان ہوتا ہے ٹیم جیتی نہیں ہے ہار جاتی ہے لیکن اس وقت جو پہلی مرتبہ اپنے قسمت آزمانے جاری ہے اس فارمیٹ پہ تو بہت اچھی بات ہے ریحان بٹ ایک ایکسپیرینس کھلاری ہے انہوں نے تین اولمپک کھیلے ہوئے ہیں دو ورلڈ کپ کھیلے ہوئے ہیں تین چیمپئنس ٹروفی کھیلے ہوئے ہیں اور وقاس شریف تو ان کے بھی بڑے اچھے ان کے ریکارڈ ہیں مطلب انہوں نے دوہزار آٹھ کا بیجنگ اولمپک کھیلا انہوں نے دوہزار دس کا ایشین چیمپئنشپ کھیلی جس میں ہم فاتح بنے اور واحد وہ دوہزار دس کے ہم فاتح ہیں جس میں ہم نے گول میڈل لیا تھا اس کے بعد سے کوئی ایسا ہمیں میڈل حاصل نہیں ہوا گیا جس میں ہم کچھ جیت سکیں تو اب دیکھنے بارہ سال گزر چکے ہیں اور امیدیں انہی سے لگائی ہوئے ہیں ہم نے کوچس سے بہت زیادہ امیدیں لگائی ہیں کیونکہ یہ فارمیٹ ایسا ہے کہ اس کے لیے جو ہمیں ایک کالیفائیڈ کوچنگ زیادہ ضروری تھی وہ کی ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے ریحان بٹ کو بھی ہے وقاس کو بھی ہے لیکن پلیئرز کیا کرتے ہیں اس موقع پہ اس ٹورنمنٹ میں پلیئرز کیا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں اس کا ہمیں انتظار رہے گا جس طرح ناصل بھائی آت کر رہے ہیں جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے کہ کوچس کے حوالے سے وقاس شریف کا تو جس طرح انہوں نے محنت کی اور ریحان بٹ نے جس طرح کیمپ میں محنت کی ہم نے بھی دیکھیں وہ ویڈیوز کافی محنت کرتے دکاہی دے رہے تھے اس میں دو رائی کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ محنت ضرور کرتے دکاہی دیا اب پلیئرز کا کام ہے گراؤنٹس کے اندر جا کے پرپورنم کرنا دیکھیں محنت ہر کوئی کرتا ہے ہوکی کی گراؤنڈ میں کیچے چلے جائیں محنت ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے ناصر بھائی محنت کر رہے ہوتے ہیں حنیف محمد محنت کر رہے ہوتا ہے حنیف خان محنت کر رہے ہوتا ہے جتنے فلیئرز ہیں وہ سب محنت کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیا اینڈ میں ہمیں کیا ریزرٹ مل رہا ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا اس کا ریزرٹ جو ہے نا ہمارے لیے پاکستان کے لیے بہت ہی مایوس کون ہوتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں اس فورمیٹ میں کیونکہ نیا فورمیٹ ہے پہلی مرتبہ جا رہی ہے گو کہ ہم فوٹبال کے جب چھوٹا فورمیٹ شروع ہوا تھا فوٹسال شروع ہم چیمپئن بنے تھے وہ بھی سٹریٹ فوٹبال میں آپ کو یاد ہوگا تو ہم فوٹبال میں تو ہم چیمپئن بن چکے ہیں اب دیکھنا پڑے گا کہ بھائی ہم اس فورمیٹ میں کتنے آگے تک نکل کتنے آگے تک نکل پاتے ہیں اس فورمیٹ کی حوالے سے ہم پہلی دفعہ جا رہے ہیں ناصر صاحب کیا کہیں گے پہلی دفعہ تو ہم جا رہے ہیں فورمیٹ میں جو پلیئرز ہیں ان کی کارکٹر دیکھی کیا کہیں گے آپ یقیناً سیلیکٹر رہے تھے تو سمجھتے ہیں کہ ان پلیئرز کے دن دم خم ہے نہیں بہتے دیکھیں یہ ایسے کے رولز ہوتے ہیں کہ اس پیچلی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو کارڈ کی جو ہے پوزیشن ہے نا وہ سیپیپل نہیں ہے دیکھیں فائیوہ سائیڈ ہے ایک گول کیپر ہے اور فور پلاس ہے پلیئر ون گون کیپر اور چار پلیئر اب اگر خدا نہ آتا کوئی کارڈ لیتا ہے تو تین پلیئر رہ جاتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنی فارس کیم ہوگی کہ دو ہافت ہوں گے اور یہ ہے کہ بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور واقعی صحیح بات ہے کہ ہمیشہ ہم ریزلٹ کو دیکھتے ہیں جتنا مزی اچھا کھیل ہے لیکن انڈ جو ہے ہم ریزلٹ کو دیکھیں گے لیکن انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹ جو ہے بڑا پوزیٹیو آئے گا اور لڑکے جو ہیں کافی ماشاءاللہ گروم کی ہیں انہوں کیونکہ ریحان کو پہلے بھی ایکسپیرینس ہے یہ دوزار تیرہ میں جو ہے یہ سنگاپور میں بھی ایک ہائیوے سائی ٹورنمنٹ ہوا تھا جو کہ اس کے بعد کافی یعنی کے لیکن دوزار تیرہ کے بعد تقریباً کوئی نو دکھار کے بعد یہ دوبارہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ آنے 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 ٹائم جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ خود دیکھیں گے کہ پلیئر جو ہیں ہمارے یہ گروم ہوں گے اور پوم کو مائیوز نہیں کریں گے انشاءاللہ اچھا اس میں کون سا ایسا پلیئر ہے ناسر صاحب جو سمجھتے ہیں کہ امدہ پرفارمنس دے گا کیونکہ گو کے وہ دس کے دس پلیئر ہی اس بائیس روڑ عوام سے نکل کر سامنے آئے ہیں تو یقیناً ان سے تو پرفارمنس کی امید ہے لیکن دو سے چار لڑکے آپ کی نظر میں کون ہیں جو اچھا پرفارمنس کرتے دکھائیں دیں گے دیکھیں دو چار کو تو اس میں کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ ہے کہ اس میں جو بھی چانس جو ہے اویل کر لے گا لازمی بات ہے کہ وہ ہی بیس پلیئر طرح دیتا ہے لیکن اس میں میں تین چار نام لوں گا جس طرح عبد الرحمن ہے اور اس کے بعد وہ ہے ارشد ہے ارشد ایک ارشد لڑکا ہے ارشاد ہے ارشاد ارشد لڑکا ہے اس کے بعد امین ہے اور پھر عقیل ہے اس کے بعد پھر کافی یعنی کہ میں آج کو بتاؤں کہ تقریم الحسن ہے عقیل ہے ہر ایک ہے یہاں پا تو نا کوئی پاورڈ ہے نا کوئی ڈیفینڈر ہے بلکل ہے صحیح آپ کو آگے بھی آنا ہے پیچھے بھی آنا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اور یہ ہے کہ اس میں تمام جو لڑکے ہیں وہ کافی فٹ تھے ماشاءاللہ اچھے لگے ہمیں فسنس کے لئے ہاتھ سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ ہم نے کہ کسی لڑکے نے لیک کیا ہو جس لڑکے کو بھی بال ملیا اس نے ماشاءاللہ ایسا کوئی کہ نہ کوئی تک سب دکھایا تھا کہ جو کہ وہاں سیلیکشن کیونٹی تھی اس نے ان کی ہاتھ موڈ کے اوپر اپریشیئٹ کیا تھا بلکل بہت بہت شکریہ اولمپیان ناصر علی صاحب ہے وینس اسپورس میں ٹائم دینے کا آپ کا جعفر صاحب ہے جس طرح ناصر صاحب کہہ رہے تھے کہ امیدیں تو بڑی ہیں اور اچھی پرفومنس کرنے والے پلیئرز کے بھی چار پانچ نام لیتے ہوئے دکھائی دیئے تو سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ماضی میں بھی ایسا کچھ ہوتا رہا ہے اور پرفومنس کے بیس پر سیلیکشن ہو جاتی ہے لیکن جب یہ ٹیم جاتی ہے تو اس کے بعد ریزلٹ جو ہمارے پاس آتا وہ زیرو آرہا ہوتا ہوکی میں تو کچھ بہتری کی تو امید رکھے نا اب بھی نہیں بلکل امیدیں دیکھیں اچھی رکھنی چاہیے اور سوچ بھی اچھی ہونی چاہیے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جو فارمیٹ ہے نا دیکھیں یہ ہے جو پھرتی لے کھلاڑی ہوں گی نا یہ بڑا حاصل طور پر اس میں جو نا سٹیمنا کا گیم ہے جتنے سٹیمنا اچھا ہوگا جتنے پھرتی لے کھلاڑی ہوں گے وہ زیادہ کامی ہوں گے سوری جو سکلز ہوتی ہے نا وہ تو کام آتی آتی ہے لیکن اس میں آپ کے فٹنس کا بڑا رول ہوگا لیکن پاکستان ہوگی ٹیم کے جو ٹرینر ہیں بیسکلی انہوں نے بڑا مایوس کیا تھا انہوں نے جب کہا کہ ہمارے پلیئرز جو ہیں نا وہ فٹنس کے لحاظ سے اس میار پر نہیں اترتے تو یہ تھوڑا سا ہمیں اس پر تھوڑا سا جھٹکہ ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے نا اللہ کرے کہ جیت کر آئے اور فائیوے سائٹ کا جو پہلا کارناہ میں وہ اچھا انجام دے اچھا ہے جس طرح آپ جھٹکے کی بات کر رہے ہیں تو اسے ہم نے دیکھا کہ کراچی کے اندر دو افسوسناک واقع پیش ہوئے لیاری کے اندر بھی ایک فٹبال پلیئرز جو ہے میچ کے دوران جو ہے وہ کتر ہلاک ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ ہے نیا نازم آباد پر بھی نیا نازم آسوری نازم آباد نوبائی پارک گراؤنڈ پر بھی جو ہے ایک کرکٹ میچ کے دوران ایک بولر بھی وہ بول کرتے ہوئے گیرہ اور اس کی بھی ہلاکت ہو گئی آسپٹل لے جاتے ہوئے تو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک سیڈ بیک ہے ہم دیکھتے ہیں مختلف گراؤنڈز کے اندر جو ہے طبیعی امداد کے لیے کوئی سامان موجود نہیں ہوتا میچس تو بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن یہ ایسے واقعات جو ہے بہت زیادہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں گراؤنڈز کے اندر بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں شہزادہ بڑا افسوس کی بات تھی کہ جب میں ایکچولی میں ابھی ان کے گھر سے ہی آ رہا ہوں عمر خان کے ملیر میں ان کا گھر ہے اور وہاں پہ جو حالت میں نے دیکھنا بڑی افسوسناک تھی کیونکہ جوان بندہ اور اس کے دو بچے اور جو ان کی زوجہ ہیں وہ بھی بیچاری بیمار رہتی ہیں تو بڑی بری حالت تھی لیکن کھلاڑی کا گراؤنڈ میں کھیلا اور کہتے ہیں کہ جب عمر جو تھے وہ رات کو بھی انہوں نے میچ کھیلا انہوں نے صبح بھی میچ کھیلا اور انہیں پھر دوبارہ رات میں میچ کھیل رہے تھے وہ تو یہ جب رات میں میچ کھیل رہے تھے اس ٹائم جو ہے نا یہ کنٹینیو تیسرا میچ کھیل رہے تھے اور تیسرا میچ اس گرمی میں اس شدید گرمی میں کراچی کے اس میں میچ کھیلنا اور میچ تو ٹھیک ہے لیکن آپ اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈی ہیڈریشن کا شکار ہو جانا پھر فلو لگ جانا اس طرح کے واقعات جو ہے نا بہت زیادہ رونما ہو رہے ہیں اور عمر خان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت اچھے بولر تھے لیف کراون سمینر بہت آؤٹ کلاس کے بولر تھے اور کارپوریٹ میں بڑے میچز انہوں نے کھیل لے بہت سارے میچز ایون یہ کہ انہوں نے لیگز دبائی وغیرہ میں ابو زیبی وغیرہ میں جا کے انہوں نے لیگز کھیلی ہیں تو ایک اچھے بولر کا نقصان ہوا ہے جو کہ آج اس دنیا میں نہیں رہے پلیئرز کو بھی ایسے احتیاط کرنا چاہی کیونکہ جس طرح کرکٹ کا لگاؤ تو ہے یہ وہ رات جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں رات میں بھی انہوں نے کرکٹ کیلی پھر صبح کے اوقات میں بھی دوپہر میں بھی کیونکہ کل ہم دیکھ رہے تھے کہ کراچی کے اندر ٹیمپریچر بہت زیادہ تھا جس کے باعث جو ہے ایسے واقعات پیش ہوتے دکھائی دے رہے کیونکہ پھر انہوں نے رات میں میچ کر رہا سرد اور گرم کا سلسل لیکن ایک تو افسوسناک چیز یہ بھی ہے کہ طبیعی امداد کے لیے وہاں پر جو ہے گراؤنٹس ہیں جتنے گراؤنٹس کے اندرزامیہ ہیں ان کے پاس فرسٹیڈ ہونے چاہیے اور اب جس طرح واقعات بڑھن ہیں کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا اس سے پہلے بھی جو ہے نا آہ ویٹرنز میں آپ کے جو ہے نا دو ہمارے یہاں پہ انتقال کر چکے ہیں اور ایون یہ کہ باکسر ہمارا جو ہے نا وہ انتقال کر گیا ہے تو اس طرح کے فٹبولر ہمارے انتقال کر گیا ہے تو اس سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دوزہ خیل لیکن کھلاڑیوں کا بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے یہاں پہ اپنے ایکسرسائز اپنی ڈائیٹ کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے تو عمر خان اپنی ڈائیٹ کا بڑا خیال رکھتے تھے ایون وہ ارتیس سال کے تھے لیکن وہ لگتے تیس سال کے تھے تو اس وجہ سے وہ اپنی ڈائیٹ کی وجہ سے انہوں نے ہو سکتا ہے کہ پانی کی کمی ہو گئی ہو ان کے جو کپتان تھے ان سے میری بات ہوئی جو اس میچ میں کھیل رہے تھے ان کے سامنے جو واقعہ رونما ہوا کہتا ہے کہ ان کو برین ہیمریج کی ایسی صورتحال ہو گئی تھی تو یہ ہو سکتا ہے کوئی کہہ دل کا وہ اٹیک ہوئے لیکن ایسا نہیں تھا برین ہیمریج کا جو ہے نا وہ واقعہ رونما لیکن اس طرح کی واقعات ہونے نہیں چاہیے اس کا انتظامات ہونے چاہیے بلکل انتظامات گرانڈز کے اندر اگر اسی حالکہ اباسی شہید پانچ منٹ کے راستے پہ تھا لیکن اگر طبعی امداد وہیں پہ دے دی جاتی تو میرے خیال میں جان بچ سکتی تھی بلکل جان بچ سکتی تھی لیکن اب دوسری طرح فٹبالر کی بات کر رہے تھے آپ فٹبالر ولی محمد جن کا تعلق گولی مار سے تھا انہوں نے لیاری میں میچ کھیلا اور میچ کھیل کے وہ جیسے ہی واپس آئے واپس آنے کے بعد ان کو ہیٹ سٹروک ہوا اور اپنی جان کی بازیہار گئے یہی بات ہے کہ جہاں پہ فرسٹ ایٹ کے اندظام ہوگا کم از کم یہ ہے کہ اس موقع پہ آپ کو کھلانی ہو جو ہے نا کچھ امداد مل جائے تو شاید کچھ بہتری کی امید نظر آئے یہ تو ہماری باتیں تھیں جو کراچی میں ہونے والے واقعات کے حوالے سے دوبارہ ہم واپس ہے اب ہے جو ہے ہاکی پہ آتے ہیں جعفر صاحب ہے جس طرح بھی ہم ذکر کر رہے تھے علمپین ناصر علی صاحب ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں خاص کر ریحان بٹ کا کردار بڑا اہم ہے جس طرح آپ ذکر کر رہتے وقع شریف کے حوالے سے تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنی محنت پوری کی ہوگی پلیرز کا کتنا رول ہوگا دیکھیں میچ کے دوران کوچ کچھ نہیں کر سکتا اس میں یہ اتنا فاسٹ گیم ہے کہ کوچ صرف آوازے ہی لگائے گا کہ میں ادھر بھاگ لو ادھر بھاگ لو یہ کر لو وہ کر لو اس میں جو ہے نا کوچ کا اتنا بڑا کردار نہیں ہے ہاں پریکٹس میں تیار کرنا منٹلی طور پر تیار کرنا گیم پلین بنان یہ کوچ کا کردار ہوگا لیکن گراؤنڈ کے اندر تو پرفارم کھلاڑیوں نے کرنا ہے کھلاڑی جو ہے نا اگر وہ سست ہو گئے یا وہ اپنے اپنے سٹیمنا کو برقرار نہیں رکھ سکے تو یہ ان کے لیے نقصان ہوگا اب یہ ہے کیونکہ آپ کا یہ جو گیم ہے اس میں گول کے پر کو بھی آگے آنا ہے ٹھیک ہے آپ کا گول کے پر کو پیچھے بھی جانا ہے آپ کے جو ہے نا پھر پیچھے جانا ہے تو مسلسل یہ جو ہے نا بھاگتے ہی رہنا ہے آدھے گھنٹے تک آپ مسلسل بھاگتے رہیں گے تو آپ کی حالت کیا ہوگی یہ آپ بھی جان سکتے ہیں بلکل حالت کیا ہوگیا قومی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے کیا کہیں گے ہم نے دیکھا کہ بہت سے سوالات اب ہے پی سی بی کے جو چیئرمن ہیں ان کے پہ بھی تنقید کی ضرد میں نظر آ رہے ہیں ان کے اخراجات کے حوالے سے جس پہ کیا گئیں گے دیکھیں نو ڈاؤٹ رمیز راجہ صاحب ایک آئیکون ہے ہمارے پاکستان کے ایسی شخصیت ہیں جو ورلڈ کپ کا بھی حصہ رہے جنہوں نے اپنے ویجن کی وجہ سے جو ہے نا پورے پوری کنٹری میں پورے دنیا میں بلکہ انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے کومنٹری کے ذریعے پوری دنیا میں سیر کی تو ایک لیجنڈ ہے ہمارے اور ان کے جو اخراجات کے بات ہو رہی ہے اخراجات کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک تو چیز غلط ہے ہر کوئی اپنی تنخواہ تو نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے آپ اخراجات کر رہے ہیں ایک پینل بیٹھا ہوئے آپ کا فائننس آپ کا جو ہے سیکیٹری ہے وہ ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں میڈیا کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے پہلی بات تو یہ کہ رولی احسان بانی نے غلط نکالا کہ بھائی آپ جو ہیں جو ہمارے خرچے ہو رہے ہیں وہ آپ بتائیں دیکھیں آپ نے جس طرح اس کا ذکر کیا ہے ڈریسنگ روم کی باتیں تو شیر ہو جاتی ہیں وہاں پر تو یہ بھی ہے ہمارے ساتھ دیکھیں یہ صرف ہمارا پاکستان ہی ہے جہاں کہ ڈریسنگ روم کی باتیں بھی شیر ہو رہی ہوتی ہیں اور ایون یہ کہ جو گھریلو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی شیر ہو رہی ہوتی ہیں یہ بڑا ایک سیٹ بیک ہے ہمارے جو ہے نا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پلیئر جو ہوتے ہیں وہ آئیکن ہوتے ہیں پوری دنیا میں سفیر ہوتے ہیں اس صفیر کا ہمیں بھی خیال رکھنا ہے ایسے صحافیوں نے ایسے نیشن ہونے ہمیں بھی صحافیوں کا بن کے جو ہےنا ہمیں اپنا کردار آدھا کرنا ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی جب خبریں آتی ہیں تو کوئی بھی نہیں رکھتا نیگیٹیو خبریں ہر کوئی پھیلا دیتا ہے اور پھیل بھی جاتی ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا اپنے آئیکن پلیئرز کو جو ہےنا احتیاط سے ان کو لے کے چلنا پڑے گا جس طرح بھی ہم عمر خان کی بات کر رہے تھے تھوڑی سی بات ہم انٹری سائیمنٹ کی بھی کلنے وہ بھی کار حادثے میں علاق ہو گئے تو کیا کہیں گے ان کے حوالے سے اس سال تو بڑا سیٹ بہے کے ہیں شہن وان جو ہو گئے اور آپ کے یہ ہو گئے سائیمنٹ ہو گئے یہ ایسے واقعات ہیں دیکھیں یہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ آپ کا ہو گیا ان کا جو ہے اس طرح کی واقعہ جب ہو گئے تو یہ زندگی کا ایک حصہ ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ سال کرکٹرز کے لئے بہاری سال بہاری سال رہا تھا اس سال بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بہاری رہا ہے کیونکہ ہلاکتیں ہم نے دیکھے کہ شہن وان انٹری سائیمنٹ اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے پلیئرز خاص کرنا ہم اگر کناچی کے ان دونوں پلیئرز کے حوالے سے فوٹبالر اور کرکٹرز کے حوالے سے بات کرے دونوں کی علاقے سے افسوسناک واقعہ ہے ہمارے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ سارے جو گیم سے اس کو ڈسکس کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کوشش کی جو کراٹے چیمپنشپ ہوئی اس کے حوالے سے بات کی پھر قومی ٹیم کے حوالے سے بات کی جو فائیوے سائیڈ ہے جو ہے سوزیلینڈ روانہ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کلاری ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا بر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات